بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر ایٹ ورک پاور این ایس جی اس کو ہم نے آن سے شروع کرنا ہے دیش میں تھوڑا گیپ آیا تھوڑا لمبا گیپ ہو گیا دو ہفتے کا عموز ایسا ہوتا نہیں ہے ایک ہفتے کا گیپ ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اس برد دو ہفتے کا ہو گیا ہے لیکن میں تھا نہیں میں نہیں گیا ہوتا ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ آپ کے چپٹر نمبر ایٹ کو شروع کرنا ہے دو تین باتیں ایک تو سلیہ بس ریڈیوز کی اور سلیہ بس کتنا کم ہوا ہے لیکن چیزیں دیکھو فیلال جو جو چیزیں کروا رہا ہوں اس کو کرتے رہو ٹھیک ہے اور اگر ہم ایکسٹر کوئی چیز ایک دو ٹاپک ہے تین چاپک ایکسٹر کر بھی لیں گے تب بھی کوئی ایشو والی بات نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہے ہمارے وہ کہیں نہ کہیں آگے دکی کام ہوا جائے گا ٹھیک ہے میں کروا ہوں آپ کی مرضی آپ اس کو سکپ کر دو آپ اس کو دیکھو تمہاری مرضی ٹھیک ہے جن کے ٹیسٹ ابھی ایک دو کمیٹس مہتر چل رہا تھا کہ ٹیسٹ ہے ہماری چپٹر امبر ایٹ کا تو میں انشاءاللہ لہتار اس کو نا جب 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 پرمیٹ ٹین تک پہنچوں گا ٹھیک ہے اور تھوڑا تا پیشنس رکھ کرو اور شروعات دیکھو میں نے سیلیکٹی ٹاپک کر دی اس کے علاوہ چیزیں آتی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہے کیا کہانی سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس ڈیفائن ورک ہمارے پاس بسیقلی ورک کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی دیکھو ورک سیمپل تھی ڈیفریشن ہے میں نے فورس کسی بھی چیز پر تم فورس لگا رہے ہو اور تمہارے فورس لگانے کی وجہتے وہ چیز آگے کی طرف جا رہے گی کہیں بھی جا رہی ہے اچھا بھائی میں نے اس سے لگا رہا ہوں اس چیز کے اندر ڈیسپلیسمنٹ آ رہی اس چیز ایک ڈسٹنس کور کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ورک ہے ٹھیک ہے اگر اس کی میں انگلیز دیکھوں کہ میں نے فورس ایکس ایک بھوڈی اندسپلیسز ایک دھو اڈسٹنس ڈ ایک بھوڈی ہے اس کے اوپر فورس لگی اور اس نے ایک ڈسٹنس کور کیا دہ ورک اس set to be done بہتا ہے جو بھی فورس اس کے پر لگ رہی ہے وہ ہمارے پاس ورک کلاتا ہے اور یاد لکھنا ورک کا فرمولہ ہوتا ہے w is equal to f dot d w is equal to f dot d اب یہ dot اور cross کی کیا پہچان ہوتی ہے اب یہ dot ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس سے multiply ہو رہی ہے اب میں یہاں پر multiply لگاؤں یا dot لگاؤں ایک ہی بات ہے لیکن physics میں ایسا نہیں ہے physics میں اگر میں dot لگا رہا ہوں اگر تم اس کو فسنے پڑھو گے ایک dot product کے نام سے اور ایک cross product کے نام سے ٹھیک ہے dot کا مطلب یہ ہے ان دونوں کے درمیانہ کا dot آرہا ہے اس کا مطلب کہ جو بھی angle آئے گا وہ cos theta آئے گا cos آئے گا اور اگر cross ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں تو کوئی بھی اگر angle آتا وہ sign آتا ٹھیک ہے یہ تو ہم فسٹر میں جا کے پڑھو گے physics میں اب ورک کا فرمولہ آکے w is equal to f dot d اب ہم نے بات ایک چھوٹی سی کی کہ if force f and displacement d مل کر ایک angle بنا رہے ہیں angle کیسے بنا رہے ہیں simple سے ہم بھی بتاتا ہوں تو in between each other then work can be determined f یہ force لگ رہی ہے یہ ایک چھوٹا سا angle بننا ہے for example یہ کہ لو کہ bike ہے bike جو گھر کا level ہے وہ road کے level سے اوپر ہے for example یہ گھر ہے چیکھیں اس جگہ پر گھر ہے اور یہ ہمارے پاس road کا level ہے اور مجھے یہاں سے bike کو گھر کے level تک لے کے جانے ہیں تو میں کیا کروں گا میں ایک لکڑی کا تختہ سا لگا دوں گا یہاں پر اور اس کے اوپر سے پھر میں force لگا کے bike کو اوپر کی طرف لے جاؤں گا اور bike دھر پر آسانی تے چلی جائے گی تو یہ جو بن گیا اور force لگ رہی ہے تو بیسے کیلئے یہ سمطل ہاں میں angle بن گیا تو یہ جو angle کہلے گا یہ theta کہلاتا ہے اب ہمارے پاس کیا کہانی بن جائے گی میں نے بیندے میں یہی بات بتائیتی کہ دونوں کے بیچ میں اگر dot آرہا ہے تو f dot d تو جو بھی angle بنے گا اس کے ساتھ cost لگ جائے گا اگر دونوں کے بیچ میں multiply ہوتا ہے یعنی cross ہوتا تو جو بھی angle بنتا اس کے ساتھ sign آتا ہے ابھی cost سیڑھا آئے گا because بیچ میں ہے dot یہ تو ہو گیا simple work کا ٹھیک ہے اس میں main چیز یہ والی تھی یہ والی چیز تھی بتاتے ہوگئے تو چار نمبر کا اگر سوال آئے گا تو تم نے یہ ساری جنہیں بتا دیں نہیں تو تمہارا کام آسام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال ہے types of work basically work کی types کتنی ہیں ہمارے پاس تین types کے work ہوتا ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے positive work ایک ہوتا ہے negative work اور ایک ہوتا ہے zero work positive work کیا ہے if force f یعنی کہ جو بھی force تم لگا رہے ہو and displacement d along the same direction اگر وہ same direction چل رہے ہیں then the work will be positive اب کیسے چلنے ہیں example سے سمجھو میری گاڑی رکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی اور پیچھے سے کوئی گاڑی کے اوپر دھکا لگا رہا ہے یعنی کہ میں force اس direction میں لگا رہا ہوں گاڑی بھی میری اسی direction میں جائے گی ٹھیک ہے بات کو سمجھنا اگر گاڑی رکی ہوئی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور میں نے گاڑی کو پیچھے سے دھکا لگانا شروع کیا تو میں اس direction میں دھکا لگا رہا ہوں اور گاڑی بھی اسی سیدھی direction میں جائے گی تو اس کا مطلب یہ positive work ہو رہا ہے ٹھیک ہوگی اب کہانی کیا ہے اب اس کو ہم نے calculate کرنا کیسے کرنا ہے w is equal to fd cos theta یہ تو سمپل سی بات ہوتی یہاں تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں اب fd cos 0 ہم نے 0 کیوں لیا theta کی value ہم نے یہاں پر 0 کیوں لیا ہم نے یہاں بتا دی f and d are parallel دونوں چیزیں جو force لگا رہا ہوں وہ بھی اس طرف لگا رہا ہوں parallel ہے اور جو چیز جاری ہے وہ بھی اس طرف جاری ہے parallel جاری ہے اس کا مطلب یہاں پر 0 degree بن رہا ہے کوئی angle create نہیں ہو رہا اب جب angle create نہیں ہو رہا تو angle کی جگہ پہ 0 آ گیا اور اگر تم trigonometric کے table میں دیکھو تو cos 0 کی value ہوتی ہے 1 جب تم نے cos 0 کی value لکھی 1 تو 1 سے کوئی بھی چیز multi-tie ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے وہی تو w is equal to f d یہ آ جائے گا تمہارے پاس positive work ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے negative work اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے zero work ٹھیک ہے اچھا بھائی ہمارے پاس اس کی type number 2 ہے اور وہ ہے negative work positive work ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہم اس direction میں force لگا رہے ہیں اور چیز بھی ہمارے اسی direction میں ساتھ چل رہی ہے تو کوئی angle نہیں ہو رہا اور cos zero لے لیں گا اور cos zero برابر ہوتا ہے one کے تو f d جب one سے multiply ہو تو f d بن گیا ٹھیک ہو گیا اب work وہاں پر یہ کہاں نہیں ہوگی what is negative work negative work تم یہاں سے اس کی انگریزی یعنی انگلیش پڑھ سکتے ہو میں تمہیں اس کو اردویاں بتاتا ہوں ہمارے پاس ہم نے بچپن میں ٹوائل سے کھیلا تھا ایک گاڑی تھی اس کو پکڑ کے جب ہم پیچھے کرتے تھے جتنی speed سے پیچھے کرتے تھے وہ اتنی speed سے آگے چلی جاتی تھی ایسا ہی یہ سب نے کھیلا ہے ہم نے بھی کھیلا ہے آپ نے بھی کھیلا ہوا میں نے گاڑی پکڑی اور گاڑی کو پکڑ کے پیچھے تک لائے اور گاڑی بہت تیزی میں آگے چلی گئی تو وہ کیا بنا رہی ہے وہ 180 degree کا angle بنا رہی ہے کیسے بنا رہی ہے یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے 180 degree کیا ہوتا یہ برا 180 degree angle ہے یہ گاڑی میں نے پکڑی اور گاڑی کو میں لائے پیچھے جب یہ پیچھے آئی تو یہ آگے چلی گئی جب میں اس کو چھوڑا تو یہ 180 degree angle بن گیا آپ دیکھو انگلیش کا لیکھی ہے force F and displacement D along the opposite direction میں نے کیا کیا میں نے force لگائی پیچھے کی طرف یعنی گاڑی کو پڑ کے پیچھے کی طرف کیا اور جب چھوڑ دیا تو گاڑی آگے کی طرف چلی گئی ٹھیک ہو گیا تو یہ بنا 180 degree اور opposite direction میں کام ہوا تو میں نے وہی کام کیا W equal to F cos theta W equal to F cos theta کی جگہ اب angle بن رہا 180 پر ہوتا ہے minus 1 کے تو جب minus 1 آگیا اور اس سے multiply آگا تو W equal to minus F D آجائے گا ٹھیک ہو گیا what is zero work اب دیکھو zero work کیا ہے force F and displacement D are perpendicular to each other then the work done will be zero اب اس پہ کہا نہیں ہے table رکھی بھی for example table میں نے اس طریقے سے ہاتھ اپنا رکھا اور زور سے لگائے لکڑی کی table ہے میں جتنا زور سے لگائے کوئی c theta پہ 90 اور cos 90 کی value technomatic ratio کے اندر زیرو تو جب زیرو سے کوئی بھی چیز منٹی پلا رہو ہوگی تو وہ automatic زیرو بن جائے ٹھیک ہو گیا اور میں نے یہ ایک بات work کی definition میں لکھنا پھول کیا تھا کہ SI unit of work is Joule Energy کی بھی S work SI unit جو ہوتی ہے وہ Joule ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب next topic دیکھو اچھا دو چھوٹی چھوٹی سی definitions ہیں وہ کیا ہے Energy کیا ہوتی ہے اور power کیا ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کو کام کرنے کی جب اندر ability ہوتی ہے نا ability of doing work ہمارے پاس کہ energy It اور اس کی بھی unit جولی ہوتی what is power کیا ہوتی ہے work done per unit time اب کہانی کیا ہوگی ہے آپ کتنا کام ایک خاص time کے اندر میں آدھے گھنٹے کے اندر کتنا کام کر سکتا ہوتی میری power میری صلاحی ہے جو بھی میری power ہوگی ٹھیک ہوگی ہے work done per unit time is called power اور اس کا فارمولا کیسے نکلے گا power is equal to work done upon time اور p is equal to w upon t ہوتا ہے اس کا formula اور اس کی unit ہوتی water ٹھیک ہے ہمارے پاس chapter کی مہین مہین definition اس کو میں نمٹا دیئے میں کوشش کرتا ہوں کہ next ویڈیو میں میں جلدی فورا ویڈیو بنا کے میں تمہیں kinetic energy derivation اس میں دو derivation ایک kinetic energy derivation اور law of conservation of energy derivation اور ایک چھوٹی derivation potential energy کی بھی ہے تو کوشش کرتے ہیں ان تین derivation کو نمٹا دیں یہ بات میں ہوئے اچھا دوسری بات یہ کہ میں پھر بول لاؤں سلے بس آپ کے ٹائم کے اندر انہیں شپٹر کمپیٹ کرا دوں یہ آپ سے باتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے میں نہیں تھا میں بتاؤ ہوں انشاءاللہ کہ میں کام بے زیدہ لیکن فیلحال میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں کہ آپ سلے بس جلد ابھی دیکھو سکول بن دونے کی کیا نہیں سلیلی کیا سلیلی مجھے ٹائم مل جائے میں سارے چپٹر جائے ساتھ آپ لوگ کمپیٹ کروا دوں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں پہلے کارنیٹک انرجی کی بنا دوں گا لاؤ کندلوشن الگ ویڈیو پہ رکھ دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو اس کو سمجھ نہیں ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھو اس کو سمجھو اور اس سے پھر اپنے ٹیسک کی دیا لی کرو موسیقی